بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نیوی لاغ کے ساتھ حضر قدمت ہوں ناظرین آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم اور بڑی خبر سامنے آئی جس کے بعد عام انتخابات کے ملتوی ہونے کے جو خدشات ہیں وہ پھر پیدا ہونا شروع ہو گئے اور ایسے میں نگران حکومت کی جانب سے یہ کوششیں کی گئیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی نہ ہوں کافی دنوں سے ایک بحث چل رہی تھی مختلف پلانز تیار کیے جا رہے تھے عمران پاکستان میں انتخابات نہ ہونے کے حوالے سے تو اس کو آج ایک بار پھر تقویت بھی ملی ہے اور جسٹس کازی فازی ساتھ چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کی جو جانب داری یا پھر یوں کہیں جو قیر جانب داری ہے یا پھر ان کی آئین کی بالہ دستی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے اوپر کاری ضرب بھی پہنچی ہے ان تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عام انتخابات کے دوران یا پھر عام انتخابات کے نقاد سے متعلق جو کافی غلط فہمیاں یا پھر ایسے خدشات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کے درمیان حقیقت کیا ہے اور جو منصوبے بنایا جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ہیں کیا اس کے لئے آج چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان معاف کیلے گا سابق چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت ہوئی ہے تحریک انصاف کے وکلاہ کو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ایمن کے کورج ملنا شروع ہو چکی ہے تو کئی حلقوں کے درمیان کافی خوف و حراس میں موجود ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین آپ کے علم میں ہی ہے کہ اندام انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ آ چکی ہے آٹھ فربری دوہزار چوبیس قوام انتخابات کا پلان بنایا جا رہا ہے اور اس خوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تیاریاں بھی جاری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی ہفتے ریٹرننگ اوفیسرز کی تیناتی کرے گا اور اگلے ہفتے انتخابات کا شیڈول بھی جاری کر دے گا اور اس دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آج ایک خبر آئی کیونکہ میں نے بریک کی اور ٹویٹ بھی کیا اس کا اور اس کے اندر الیکشن کمیشن نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کو سترہ عرب روپے فوری درکار ہیں لیکن جو نگران وفاقی حکومت ہے یا وزارت خزانہ ہے ان کی جانب سے وہ رقم فراہم نہیں کی جا رہی وہ ریلیز نہیں کی جا رہی یہ بڑی خوفناک قسم کی سٹوری تھی اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بارہا یاد دیہانی کرائی گئی وزارت خزانہ کو لیکن ان کی طرف سے فنڈ فراہم نہیں کیا جا رہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے جو عام انتخابات کے لیے فنڈ ہیں جن کی رقم 42 عرب روپے کے قریب بنتی ہے وہ گزشتہ حکومت بجٹ میں منظور کر چکی ہے اور فنڈ ایلوکیٹ ہو چکی ہیں لیکن ریلیز نہیں کیا جا رہے الیکشن کمیشن نے فوری طور کے اوپر سیکٹری خزانہ ان کو طلب کیا اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس تمام تر صورتحال کے اوپر جو نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ ہیں ان کو بھی خط لکھیں گے چیف الیکشن کمیشنر اس کے بعد لگ بھگ اڑھائی بجے کے قریب جو سیکٹری خزانہ ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچے ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر کافی پریشان وہ دکھائی دے رہے تھے جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو انتخابات کے لئے درکار فنڈز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے کے لئے تیار ہیں اور دو ایک دن تک ہم وہ فنڈز جو ہیں وہ پروائیڈ کر دیں گے بات یہ نہیں ہے کہ فنڈز پروائیڈ کر دیں گے اور جو ایک سازش یا پھر جو ایک حکمت عملی یا پھر جو ایک منصوبے بنایا جا رہے ہیں انتخابات کے انعقاد کو رکوانے کے لئے وہ ختم ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک ٹریلر تھا یہ نبز چیک کی جا رہی تھی کہ اس کے اوپر کیا ریاکشن آتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا اس کے اوپر ریاکٹ کرتا ہے یہ ایک ٹیزر تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کیا اس کے اوپر ایشوز آتے ہیں لیکن یہ ٹیزر جو ان کی طرف سے یہ کام کیا گیا حکومت کی طرف سے یہ ان کے گلے پڑ سکتا تھا اور یہ گلے پڑا بھی ہے اب فنڈز ابھی تک ریلیز تو نہیں ہوئے لیکن کہا گیا ہے کہ ریلیز ہو جائیں گے اگر تو فنڈز ریلیز ہو جاتی ہیں تو پھر تو معاملات ٹھیک ہیں لیکن اگر فنڈز ریلیز نہیں ہوتے تو پھر ایشوز پیدا ہوں گے کیا یہ فنڈز روک کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو پلاننگز ہیں ان کو روکنے کی کوشش ہے تو ہرگز لازمی یہ کوشش ہے اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن اب الیکشن بورڈ میں ہے اور اس دروان اگر اس کو فرض روک دیے جاتے ہیں تو پھر بہت سارے ایشوز جو ہیں الیکشن کمیشن کے لیے پیدا پیدا ہوں گے ظاہر ہے پریشانی ہوگی سارے معاملات روک سکتے ہیں تو آگے بھی کوششنگ کی جا سکتی ہیں جیسے سیکیورٹی کے اوپر ایشوز آ سکتے ہیں امن و امان کی خراب صورتحال پیدا کرائی جا سکتی ہے یا پھر ہو سکتی ہے اگر امن و امان کی صورتحال قراب ہو جاتی ہے تو پھر فوج اور جو باقی عام فورسز ہیں وہ کہیں گے کہ ہم آویلیبل نہیں ہیں تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے جیسے آپ کو پتا ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات کے وقت جو جس طرح کے صورتحال پیدا ہوئی تھی اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوری کی پوری سہولت کاری فرام کی تھی اور ایک ملاقات کے اندر تو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے اس بات کے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم نے تو چاروں اسمبلیوں اور پانچوں اسمبلیوں کا ایک ساتھ انتخابات کرانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے سٹینڈ لیا اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ تھا کہ وہ اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے غیرانی کام کیا ہے اور کس کے کہنے کے اوپر کیا ہے کیوں کیا ہے یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف مقبول ترین سے آتی جمعات ہے اگر وہ انتخابات مجاب اور کے بی کے میں جیت جاتی تو آدھے پاکستان سے زیادہ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی تو اور وہ یہ چیز برداشت نہیں کر پاتے اور جب جنرل الیکشنز ہوتے پھر قومی اسمبلی کی انتخابات حلقوں کے اوپر انتخابات ہوتے تو پھر معاملات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں جا سکتے اس وجہ سے سٹینڈ لیا گیا کرایا گیا اور معاملات خراب کیے گئے اب جب فنڈز ایلوکیٹ ہو چکے ہیں تو فنڈز کا بہانہ بنایا جا رہا ہے ٹیزر چیک کیا جا رہا ہے کہ انتخابات رکوائیں گے تو پھر کیا رییکشن سامنے آئے گا تو وہ بڑا خوفناک الیکشن کمیشن کا رییکشن سامنے آیا لیکن کیا الیکشن کمیشن اس تمام تر معاملے کو ایکسپٹ کر لے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اب بھی انتخابات نہ کرانے کے حوالے تھے جو کہ عام انتخابات پانچ جو اسمبلیوں کے ذرے انتخابات نہ کروانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے پہلے جو ایک جو جواز ان کا تھا حکومت کا یا پھر مقدر حلقوں کا وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا حلقہ بندیاں پہلے کر لیں مردم شماری ریپورٹ ایکسپٹ کر کہ حلقہ بندیاں کر لیں اب حلقہ بندیاں بھی فینل ہو چکی ہیں حلقہ بندیاں کے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں اب کام شیڈول کی طرف جا رہا ہے تو ایسے میں اگر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی سہولت کاری فرام کرتا ہے انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے تو پھر بطور چیف الیکشن کمیشن اور جو پاکی ممبران ہیں ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنے گا ان کے لیے بڑی کوفت کا باعث بنے گا اور ان کے لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا قاضی فیضی صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ اب آگے بیچے نہیں ہوگی جو تاریخ اب دیں گے اسی کے اوپر آپ کو انتخابات کرانے پڑیں گے خیر پلاننگز یہ ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ پلاننگز اور بھی ہیں مثال کے طور پر میں نے جیسے پہلے کہا دو تین درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں ٹیزرز مارے جا رہے ہیں اور حلقہ بندیوں کو لے کر معاملات پہلے ریزولف ہو چکے ہیں تو اب امن و امان کی صورتحال اور برف باری اور جو سردی والے علاقے ہیں جہاں پر شدید سردی پڑتی ہے ان علاقوں کے ووٹرز کا بہانہ یا پھر ان کی آر لے کر جو ہیں معاملات انتخابات کو ملتوی کرانے کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے پرویز خٹک ہوں یا پھر مولان فضل و رحمان ہوں وہ بھی سب آن بورڈ ہیں وہ بھی آلموسٹ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں میری کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو جنوبی اضلاع ہیں قیبر پختون خاکے وہاں پر امن و امان کے صورتحال خراب ہے تحریک طالبان پاکستان جو ہیں وہ کافی زیادہ متحرک ہے تو ایسے میں وہاں پر حالات انتخابات والے نہیں ہیں تو پلانز ہیں آگلے آنے والے دنوں کے اندر مزید بھی پلانز جو ہیں وہ شامل ہوں گے لیکن دوسری طرف چیرمن پاکستان تحریک انصاف بیسٹر گوھر بننے کے بعد عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیرمن اور سابق وزیر اعظم ہیں ان کی اور شاہ محمد قریشی کے سیفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں جو ان کی اوپر الزامات ہیں ان کی جو نکول ہے وہ پیش کی گئی ہے عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کے دوران وہ تمام تر جو بیانیا تھا اسے ادھیڑ کر باہر پھینک دیا ہے پی ٹی آئی کی اچانک کورج بھی شروع ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون ہو یا پھر پیپلز پارٹی ہو اس تقام پاکستان پارٹی ہو اپنے دیگر جو سیاتھی جماعتیں ہیں ان کے کیمپس کے اندر شدید قسم کی جو پریشانی ہے وہ آیاں ہے نہ صرف پریشانی آیاں ہے بلکہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے جو تکلیف ہے جو پریشانی کی مزید وجوہات بھی سامنے آئیں گی عمران خان صاحب نے آج بڑے واضح طور پر کہا کہ نو مئی جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ تھا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کپتان جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور وہ کسی طور کے اوپر بھی سرنڈر نہیں کرے گا اور انہوں نے کہا کہ میں جیل کیا میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن میں اپنی جو جد و جہد ہے اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا اس کے علاوہ عمران خان نے بچھرا بی بی سے مطالق بھی وضاحت کی مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر نہ تو میری کسی سے مذاکرات کے اوپر بات ہوئی ہے اور نہ ہی کسی سے ایسی ملاقات ہوئی ہے جس کے دوران میں نے مذاکرات کی بات کی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف انتخابات میں فتح حاصل کرے گی اور یہ بات ان کو accept نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ میں بالکل اپنے موقف کے اوپر قیم ہوں اور جو حقیقی جد و جہد ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے ایک بات کا بھی انکشاف کیا کہ سائفر کیس کے اندر جو معاملہ کیا جا رہا ہے میں اس میں امریکی سفارت خار کاروں کو بھی طلب کرواؤں گا میں جنرل باجوا کو بھی بناوں گا کہ کس طریقے سے ڈانل لو نے ان کو یہ سارا پلان دیا اور جنرل باجوا نے ان کے کہنے کے اوپر یہ پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا آنے والے دن بڑے زبردست قسم کی پاکستان کی سیاسی معاملات سے بھرپور خبروں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ مزید بھی اپ ڈیٹ جو ہیں انہوں نے فرام کرتا رہوں گا یہ تاج قبیلہ فہم مفتر کو جاتے دیجئے اللہ ہم سب کا حاملہ حاصل ہو